جی اسلام علیکم جب کسی بندے کو اگر آپنا پتہ کرانا ہو کہ اس کا اس وقت آلتا ہے que nie یا اس کا آلتا ہو گیا que nie ہوا یا اس کا باخا ہے یا آلتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس نے گوگل میں جانا ہے یہاں پہ جا کے سیدے لکھنا ہے سیدے سیگوری دا سوسیال یہ آ گیا سیدے سیگوری دا سوسیال یہ لکھے گا یہ نیچے آئے گا یہ سیدہ کی ویب سائیٹ ہے آپ نے اس کی ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے اور یہ لیف سائٹ پہ جو ہے یہ تین لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر یہ پہلے نمبر پہ لکھا ہے سیودہ دانوس سیودہ دانوس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ پہلے نمبر پہ لکھا ہے انفور میں ای سیٹیفک آدوس آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے نیچے جانا ہے اور نیچے جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچے جاتے جائیں بھی آ جاتا ہے یہاں پہ ہے یہ ہے یہ ہے اب اس میں آپ کو چار اپشن دی ہوئے ہیں سرٹیفکال اور الیکٹرونک ہے کلاوے ہے اور بھی ایس ایم ایسے ہے آپ نے بھی ایس ایم ایسے پہ کلک کرنا ہے اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے موبائل پہ میسج آئے گا اس کے بعد یہ پیج کھول جائے گا یہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ جو بلیک ڈبے میں لکھا ہویا دینی یہ لکھا ہویا سپینش کے لیے دینی ہوتا ہے اور مارے لیے نی ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہ پیج سامنے آ جائے گا دینی اور نی آپ نے جو نی کے سامنے گولدارہ بنا ہوئے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دینی کے جگہ نی ہو گیا ہے اب جو پہلا بلیک ڈبہ اس پہ لکھا ہے نومرل دوکومنٹ تو یہاں پہ آپ نے اپنا نیئے نمبر لکھنا ہے جس کو آپ نیئے نمبر بھی بولتے ہیں اس کے نیچے جو تین ڈبے لکھنے ہیں یہاں آپ نے اپنی ڈیٹ آف پرٹ لکھنی ہے پہلے ڈیٹ لکھنے ہے تاریخ لکھنے ہے پھر مہینہ لکھنے ہے اور اس کے بعد سال لکھنے ہے اور اس کے بعد آخری ڈبے میں جو بلیک ڈب ہے اس میں آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایسیب تار کے بٹن پر کلک کر دینی ہے اس کے بعد یہ نیا پیج کھل جائے گا دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے نمرہ دوکومنٹ تو یہاں پر آپ کا نیف نمبر آجے گا اس کے بعد نمرہ دے افیلیاسیون لکھا ہے اس کے اوپر آپ کا سغوریتہ نمبر آجے گا اس کے بعد دوسرے پر آپ کا ٹیلی فون نمبر آجے گا نیچے فیچر اینا سیمین تو آپ کا آجے گا جو آپ کی ڈیٹ آف برت ہوگی وہ یہاں پہ لکھی ہوئی آ جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس فون پر ایک سگوری تا سوسیال کی طرف ان سے ایک میسج آئے گا جس میں ایک کوڈ آئے گا آپ کے پاس آپ نے جو کوڈ ہے یہ جو بلیک ڈبا میں نے لگایا وہ نشان لگایا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے پر لکھا ہے انتردوس کا سوک کوڈی کو آپ نے ادھر کوڈی کو لکھنا ہے اور اس کے بعد اکسیریر کا بٹن دبا دینا ہے اس کے بعد یہ پیج کھل جائے گا اب اس پیج کے نیچے والی سیڈ پر دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ انفور میں ہینرادو لکھا ہے اس کے بلکل آخر پہ لکھا ہے یہاں پہ ایک تیر کا نشان بنایا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے اب جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا بلکل اسی طرح کا ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا آپ اوپر والی سیڈ پر دیکھیں گے دوپر نام لکھا ہے پھر اس کے بعد باقی ڈٹیل لکھی ہوئی تھی جو میں نے مٹا دیا یہ آپ کے لئے امپورٹن نہیں آپ کے لئے امپورٹن یہ ہے جو بلیک ڈبے میں میں نے نشان لگایا وہ اس پر دیکھیں لکھا ہے آلتہ اب یہاں پہ اگر تو آپ کا آلتہ لکھا ہوگا تو اس کی بلکل پیچھے والی سیڈ پہ اس امپریسے کا نام اور ڈٹیل بھی لکھی ہوگی جہاں پہ امپریسہ سٹوائسیون اسیمیلادہ آلتہ وہ لکھا ہوئے وہاں پہ اس امپریسے کا نام بھی ہوگا اور یہاں پہ آپ کا آلتہ لکھا ہوگا آلتہ کے بلکل اگلی وڑی سائیڈ پہ وہ تریخ بھی لکھے ہوگی جس دن آپ کا یہاں پہ آلتہ ہوا ہے اگر آلتہ نہیں لکھا ہوگا تو یہاں پہ بخا لکھا ہوگا یا کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا یا آخری بخا لکھا ہوگا جہاں پہ آپ نے آخری طور پہ کام کیا ہے اب اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا واقعی آلتہ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا اگر ہوا ہوا ہے تو کہاں پہ ہوا ہوا ہے کس امپریسے میں ہوا ہے اور کس طریق سے ہوا ہوا ہے اور اس طرح آپ کو یہ آپ خواری سے بچ جائیں گے پتہ کرتے ہوئے کہ میرا آلتہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے میسج نہیں آیا بہت دفعہ سگوری دا سوشیار کی طرف سے میسج لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس ساری پرشانے سے بات چاہیں گے یہ یار ہے کہ یہ آلتہ لازمی لکھا ہوگا پچھے اور آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہوگی اب اس کے بعد یہ رائٹ سیڈ پہ اوپر آپ تین نشان نظر آئیں گے بالکل اوپر والی سیڈ پہ نیچے تین نشان نظر آئیں گے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنی ہے اوپر دیکھیں گے سینڈ فائل ہے پھر اوپن ویڈ ہے اور تیسرا ڈاؤن لوڈ ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کرنی ہے اگر تو آپ کے سپاس کوئی پرنٹر ہے تو پرنٹ پہ کلک کرنے وہ آپ کا پیج آٹومیٹکلی پرنٹ ہو جائے گا ورنہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کریں وہ آپ کے موبیل یا کمپیوٹر میں وہ فائل سیف ہو جائے گی کس طرح آپ اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے کام آئے گی دعاوں میں یاد رکھے گیا اللہ حافظ فی امان اللہ